زمان پارک کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دی گئے ہیں پولیس نے چاروں طرف سے زمان پارک کو گیر لیا ہے اور لگتا ہے کوٹا پولیس بھی زمان پارک کی طرف آنے والی ہے لگتا ہے آج کچھ بڑا ہونے والا ہے مار روڈ کے اوپر زمان پارک کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس راست کا مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے ادھر دیکھ کسی شہرز کو گزرنے نہیں دیا جا رہا قاتل بھی کوئی شہرز ادھر نہیں جا سکتا اور وارٹر کینن کا بھی بات پورا استعمال کیا گیا ہے لوگوں کی جو ادھر گاڑیاں کھڑی تھی جن کے پر پاکستان تحریک کے انصاف کے بیرنر لگے ہوئے تھے ان کی گاڑی کو توڑا گیا ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پانی میں کچھ ملا کر پھینکا گیا ہے اور مار روڈ سے زمان پارک کی طرف کسی صورت بھی نہیں جا جا سکتا لگتا ہے پورے پنجاب کی پولیس ادھر بلا لی گئی ہے اور اس راستے کو سیل کر دیا گیا ہے کسی کو بھی آگے جانے کی جاتی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر سلک کے ایک طرف کھڑے ہیں آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں مگر یہ راستہ جو سیدھا زمان پارک کی طرف جاتا ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے یہاں سے آگے نہ کسی میڈیا والے کو جانے دیا جا رہا ہے نہ کسی کارکن کو آگے جانے دیا جا رہا ہے بلکہ جو بھی کارکن جن کے ہاتھ میں جنڈے ہوتے ہیں جو پتا چلتا کہ یہ کوئی کارکن ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے ماروڑ پہ بہت زیادہ لوگ کھڑے ہیں جب کچھ کارکنوں سے پوچھا گیا کیا آپ کی جو آج ریلی تھی وہ کی جائے گی تو کارکنوں نے کہا کہ انشاءاللہ ریلی ہر صورت میں کی جائے گی کارکنوں کا یہ کہنا ہے کہ ہر صورت میں ریلی نکالی جائے گی اور ریلی کو کسی صورت بھی منصوخ نہیں کیا جائے گا مگر دوسری طرح پولیس اس عظم کے ساتھ کھڑی ہے کہ کسی صورت میں بھی ریلی کو یہاں سے گزرنے نہیں دیا جائے گا اور عمران خان کی اس ریلی کو نکلنے نہیں دیا جائے گا جان بھوچ کر مرکی حالات کو حراب کرنے کی کوشک کی جاری ہے یہ حکومت ساتیت کا مزہدہ کا نہیں ہے سارا ٹبر چور ہے ایپورٹیڈ حکومت سننو مریام اگلی بازی سننو نباز اگلی بازی سننو سر